اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو میر چینل جناب سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا یہاں پر صبح جو ہے نا میں نے کچن کے پردے اتار کی شلپ کے دھو لیا تھے اور اس کے بعد جو ہے نا کانے والی ٹیبل بھی دھو لی اکثر چاہے یا کوئی رائتہ بگرہ دھائی گر جاتا تو اس سے کافی چکنی ہوگی تھی تو آج میں نے تھوڑی اچھی چیز کو نا وہ لیمن ویکس لگا کے برش سے اور کپڑے سے اس کو میں نے ساکھ سترہ کر کے جو نا دھو لیا آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے انڈیپنڈنڈ ڈے کی بہت بہت مبارک بات اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور جو ہے نا دن دگنی اور رات چگنی یہ ترقی کرے اور ہمارے آنے والی نسلیں پرسکون زندگی گزار سکیں اور جناب یہاں پر جو ہے نا میں نے سامان منگوایا تھا بریانی کا بریانی کے لیے یہاں پر چاول بھی ہے ساتھ میں دھئی بھی ہے ٹیمارٹر وغیرہ جو جو چیزیں آج ختم تھی وہ ساری میں نے منگوا لی ہیں اور جس دن میں زیادہ تھاک جاتیوں نے اسی دن ہی میرے گھر والوں نے کچھ سپیشل کھانا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو پھر ان کی فرمائش پوری کر لیتیوں پکا دیتیوں ان کو بریانی اور یہاں پر میں نے چاوپر نکالا علماری سے چکن دو یہ چکن تقریباً ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ بونلس چکن ہے اور اس کے میں نے موٹے موٹے پیسز کٹوا دیا ایک دفعہ اس کو مشین میں گھما لوں گی پھر اس کے اندر میں مسالے ڈال دوں گی اس کے اندر ایک ٹیبلی سپون ادھرے کو لسن کا پیش ڈال ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی سبز مرچیں وہ تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیا ہے اور ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو میں گھما لوں گی کیونکہ میرا چوپر جو ہے نا یہ بہت اچھے سے کام نہیں کرتا بھی شاید پرانا ہو گیا تو پھر میں اس کو ایک دو بار جو نا پہلے سے پیش لیتا ہوں یہاں پہ ون ان ہاف ٹی سپون جو نا لال مچ پاورڈر ڈال ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر ڈال ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر جو نا زیرا پاورڈر اور نمک ایک انڈا بھی ڈال دیا اس کے اندر بائننگ کے لیے اس سے جو نا اس کی بائننگ اچھی ہوگی اچھا میرے پاس نمک گئی کارٹا تھا تو نا تو بنیوں چنے تھے کہ میں چلے چنے پیش کے ڈال دیتی یا مک گئی کارٹا تو ان دونوں میں سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو وہ ضرور ون فور کپ جتنا تقریباً چوتھائی کپ جتنا آپ ڈال دیں اس سے اور زیادہ اچھی بائننگ ہوں گی ابھی دیکھنا جب میں ان کو فرائی کر رہی تھی نا تھوڑے بہت بکھر رہے تھے ٹوٹے تو نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت بکھر رہے تھے تو اگر آٹا ڈال دیں آپ چنوں کا یا مکہی کارٹوس سے پھر جو نا اچھا ہو جاتا ہے زیادہ اچھی بائننگ ہو جاتی ہے تو ان کو میں شلو فرائی کروں گی تقریباً ایک تہائی کپ جتنا میں نے اس کے اندر آئل ڈال آئے اور اس کے اندر ان کو ڈال دوں گی ایک ایک کر کے یہ فرائے ہو جائیں گے اب ان کو زیادہ جو نا آئل میں ڈالنے کے بعد نہیں چھیڑوں گی کیونکہ پہلے سے یہ ان کی جو نا حالت تھوڑی سی نازک ہے اور اوپر سے ان کو مزید زیادہ چمچ رہا ہے تو یہ ٹوٹنے کا ڈھر تھا مجھے تو لیکن ٹوٹے تو نہیں الحمدللہ یہ اچھے ہاتھ سے جو نا یہ فرائے ہو گئے تھے صحیح سا اس کے ایک سائٹ پہ کلر آ گیا تھوڑا ڈارک سا تو پھر میں نے ان کو ایک ہی کر کے پلٹ لیا تھا چمچ سے تو یہاں پر سارے ہی پلٹ لیا ہلکی آج پہ میں ان کو رکھ دوں گی یہ پکتے رہیں گے ساتھ میں نے چاولوں کیلئے جو نا پانی بھی چڑھا دیا میں نے کہا پانی بھی بوائل ہو جائے اور فٹا فٹ سے میں جو نا چاول بھی بوائل کر لوں اچھا اس بریانی پہ نا صرف یہ مسالہ بنانے کا کوفتوں کا مسالہ بنانے کا ٹائم لگتا ہے باقی بلکل بھی جو نا لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے چاول یہ میں نے ڈیر گھنٹا بھی کوکے رکھی تو اور کتنے کھلے کھلے سے جو نا یہ تیار ہو گئے ہیں اب اسی پین کے اندر جو پتیلہ اسی کے اندر میں ڈال لوں گی آئل اور اب اس میں جو نا پیاز ڈال کے براؤن کر لوں گی یہ دو بڑی سائز کی پیاز ہیں میں نے تقریباً دو بڑی سائز کی اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جو چھوٹی پیاز تھی نا وہ مسالے میں چلے گی یہاں دھنیا جو ہے نا یہ آج دھنیا تو نہیں ملا مارکیٹ سے لیکن یہ میرے پاس ایک ہفتہ پہلے کا پڑا ہوا تھا اس کو میں نے دھوکے پش کر کے تو پلیٹ کے اندر کور کر کے رکھ دیا تھا تو آج یہ مجھے کام آگئے ایک ہفتے کے بعد یہ دیکھیں کہ دو پتے بس مرچ جائے لیکن باقی بلکل یہ اپنی جگہ پہ جو نا سیٹ ہے تو دوبارہ سے میں نے اس کو واش کر کے پھر کٹ لیا تھا یہاں پر پیاز بھی سارے جو نا براؤن ہو گئے زیادہ پیاز میں اس کے اندر سے نکال لوں گی تھوڑے سے چھوڑ لوں گی اور پھر اس کے اندر جو نا باقی کے مسالے وغیرہ ڈال کے تو بس بریانی کا کام جو نا ڈن ہو جائے گا یہاں پر دو ٹیبل سپون ادھرک اور لسن کا پیاز ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون جتنا ادھرک تھی اور ایک ٹیبل سپون جتنا لسن تھا تو یہاں پر مسالے ایک ٹی سپون زیرہ دو تیز پتے ایک بڑی الائچی ہے چار چھوٹی الائچی دو براؤن کے پھول ہیں چھے عدد میرے پاس لاؤنگ ہیں ہاف ٹی سپون جو ہے نا کالی میرے چھ سابت ہو تین چار درچینی کی ٹکڑیں جو ٹوٹے ہوئے تھے بس تو یہ کھڑے مسالے سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک منٹ تک مسالوں کو پیازوں کے ساتھ ہی میں فرائی کر لوں گی تاکہ اچھی سی خوشبو آنے لگے اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ٹیماتر ڈال دوں گی ٹیماتر تین چار میں نے کارٹ کے ڈالیں برانی کے اندر ٹیماتر زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں نا تو تھوڑی سپائسی سپائسی سے ہوتی ہے جھڑ پر سی جو ہے نا بننے والی برانییں بہت ہی فٹا فٹ سے ہو جاتی ہے اگر انسان تھکا ہوا نہ ہو تو کوئی پھر میرے حال سے کافی اچھا جو ہے نا فٹا فٹ سے کام ہو جاتا ہے اگر انسان ذہنی طور پر سکون نہ ہو تو پھر اس سے کام نہیں ہے تل لمبے ہو جاتے ہیں تو یہاں میں اس کے درہ مسائلے ڈا رہی ہوں ایک ٹی سپون حلدی ڈالی ایک ٹی سپون لال مچ پاودر ایک ٹی سپون زیرہ پاودر اور ایک ٹی سپون گرم مسائلہ پاودر اور نمک ڈال دیا تھوڑا سفانی ڈال کے آپ بس ٹیماتر اور مسائلوں کو اچھے سے پکا لوں گی ان کو کور کر لوں گی تا کہ ٹیماتر اچھے سے گل جائیں اور پھر دوبارہ جو ہے نا اس کے اندر باقی کی چیزیں ڈال دوں گی مسائلہ دیکھیں تیار ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی دائی دائی کو میں نے پھینٹ کے رکھ دیا تھا یہ ایک پلیٹ بھر کے پاود سے زیادہ ہی دائی ڈالیا کیونکہ پھر بریانی جو نا روکی روکی ہو تو پھر اس کا مزہ نہیں آتا دائی ڈال کے ہوا اچھی طرح میں نے مسائلے کو مکس کر لیا ہے یہاں پہ آئل اس کے اوپر جب سپرٹ ہونے لگے گا تو پھر اس کے اندر میں باقی کی چیزیں ڈال دوں گی جائی فیل اور جاویتری کا پاودر نہیں تھا میرے پاس تو میں نے یہ تھوڑے سی ابھی ابھی پیس لیا جو میرے پاس ثابت پڑی ہوئی تھی تھوڑے سی ایک ٹکڑا جائی فیل کا لیا ایک جاویتری کا پول لیا اور ان کو میں نے پیس لیا دائی سے آئل سپرٹ ہونے لگا تو اس کے اوپر جو میں نے پیاس براؤن گھر کے نکالے تھے تھوڑے سی میں نے پیاس ڈال دیا ہرہ دنیا ڈال دیا اور ساتھ میں کوئی دینے کے پتے ڈال کے تو اس کو میں بریانی کے جو مسائلہ ہے اس کو مکس کر لوں گی ابھی اس کے اندر کوفتے ڈال کے ایک دو منٹ تک اس کے اندر ان کو پکنے دوں گی پھر اس کے بعد بس بریانی کو دمپ لگا لوں گی اچھا گرمیاں جب زیادہ ہوتی ہے نا بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے تو اس میں روٹی سالن بنانے کا دل نہیں کرتا چاول ہو رہتا ہے اس طرح کی چیز نا پھر بھی بندہ بنا کے نا آسانی سے جو نا کھا لیتا ہے اچھا لگتا ہے تھوڑا لائٹ لائٹ سا کھانا لگتا ہے لیکن سالن روٹی وہ چیز گرمی میں نہ تو بنانے ہوتے ہیں تو نہ تو پھر کھانے کا روٹی کھانے کا دل بھی نہیں کرتا تو یہاں پر جو چائفر ہو جب اتری کا پاورڈر میں نے پیسا تھا نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال یہ بعد میں سوچ رہی تھی اگر گلتی سے یہ ہاتھ سے یہ پتھر گئے جائے تو سارے سالن کا کبارہ ہو جانا ہے تو تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لیمن جوز ڈال ہے جائے فل جویتری کے پاورڈر کے بعد اور اب یہاں پر جو بوائل چاول ہیں یہ ڈال دوں گی اور بس اس کے اوپر اینڈ میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی دوبارہ سے تاکہ اوپر والے چاول روکھیں نہ پڑ جائیں اور تھوڑا سا ج ریڈ کلر کا اور اب اس کو میں کپڑے سے دم لگا کے چھوڑوں گی اور بہت اچھی سی جو ہے نا یہ بریانی تیار ہو جائے گی دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو میں دم لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے چاول جو ہے نا باقی کی قصر نکل جائے بریانی کے دم سے نکال لیا اور یہ دیکھیں میکس کی یہ تو بڑی مزی کی جوسی والی جو ہے نا بریانی تیار ہوئی تھی ساتھ میں نے ہزبن کو دیا ہوا تھا کھیرہ ٹوماتر اور پیاز میں نے کہا آپ یہ مجھے کار دیں میتی دیر میں یہ سارے برطن وغیرہ کٹھے کر کے میں دھول ہوں اور تاکہ پھر میں جب برطن دونے سے فری ہوں تو میں پھر فٹا فٹ سرائیتہ بنا لوں یہاں پر دیکھیں بریانی میں نے نکال لیا پلیٹ میں بڑی مزی کی خوشبو آ رہی ہے بریانی کی بریانی بہت مزی کی بنتی ہے ساتھ ہی اس کے بریانی بھی بنا لوں گی تھوڑا سا بریانی کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے یہاں پہ سبزیاں ساری کار لی تھی اور جو ہے نا دئی ایک کلو دئی تھا میرے پاس اس کو میں پھینڈ کی تو بس یہ ساری سبزیاں اس کے اندر ڈال کے اور تھوڑا سی اس کے پر چار مسالہ ڈال کے میکس کروں گی اور بس رائتہ جو ہمارا تیار ہو جائے گا اب دوپیر کے ٹائم پہ اس طرح کیا بندہ صلاح بنا کے تو ادھائی میں مکس کر کے کھا لے تو بڑا ہی مزی کا لگتے کسی سالن کی ساتھ چابلوں کی ضرورتی میں حل سے نہیں پڑتی تو بہت مزی کا یہ رائتہ بھی یہاں پر تیار ہو گیا میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیا کریں اپنا ڈیر سارا ہیار رکھنا مجھے دیں اجازت اس امید کے ساتھ کیا لانے کے بعد